آپ یقین جانے کہ دل کرتا ہے کہ پھر چلا جائے بندہ اور ان لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتا ہے دل کرے ویزے پر بھی تکلیف ہیں پاکستانی پک ویزا نہیں ملتا پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا نہیں وہاں حالات ایسے ہیں کہ آپ شلوار کمیز پہن لو تو پولیس پکڑ لیتے ہیں پاکستانی ہیں قدرتی طور پر کوئی اندر دشمنیاں گورنمنٹ کی طرف سے ایسی ڈالی گئی ہیں کہ پاکستانی کو بڑی نفرت سے دیکھا جاتا ہے مجھے بھی ایک دفعہ سی ای ڈی والوں نے کسی کے ساتھ میں اردو میں بات کر رہا تھا تو مجھے روک لیا آپ کہاں سے آئے ہو میں نے پاسپورٹ نکال رہا ہوں میں بریٹش میں تو بھائی برطانیہ سے آئے ہو کہ نہیں آپ ابھی اردو بور رہے تھے تو آپ برطانیہ کے کیسے ہیں میں نے کہا ابھی اردو زبان ہے اب یہ جاننے والا میرے ساتھ اردو میں بور رہا تھا میں نے اسے اردو میں بات کر لی اس میں کیا ہو گیا سوت افریقہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے شلوار کمیز پہن لی پولیس پکڑ کے لے گئی تین گھنٹے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا کہ ان کے پاس پاسپورٹ جو ہیں وہ سوت افریقہ کے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے کہ نفرتیں ہیں لیکن الحمدللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ جتنی خدمت پاکستانی کر رہے ہیں دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا انگلینڈ سے سوت افریقہ سے امریکہ سے پاکستانی ہی آ رہے ہیں اب وہاں جا کر تھوڑا سا لوگوں کو یہ تو سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں غیر مسلم تنظیمیں روک رہی ہیں کہ ان کو روکا جائے داڑیوں والوں کو مولویوں کو مسجدیں کو بن گئی ہیں مدرسیں کیوں بن گئے ہیں یہ مولوی حضرات ہیں تبلیغی جماعت والے ماشاءاللہ اتنی خدمت کر رہے ہیں اتنا اللہ ان کو جزا دے دین کا جذبہ ہے دیندار بندے کو دوسرے دیندار مسلمان کی فکر ہے لوگ کام میں لگے بھی ہیں کوششیں بھی ہیں کس طرح ان کو روکا جائے یہ کیسے آگئے سارے اندر میرا تو قدرتی طور پر میرا خیال ہے جتنا بھگلہ دیش میں میرا حل کا اثر ہے وہ یہاں بھی نہیں ہے میری ایک ایک تقریر پر دو دو چار چار لاکھ بندہ ایسی جمع ہو جاتا ہے میرا ایک نام ہے بھگلہ دیش پر بڑی عزت سے بڑی عزت سے الحمدللہ میرے اتنے بیانات ہوئے ان دنوں میں وہاں اور علماء ایک جگہ میں نے بیان کیا ابھی دھاکہ میں آتے وقت سب کو ڈیٹھ دو لاکھ بندہ جمع ہو گیا تھا تو میرے ساتھ علماء تھے اور ایسے علماء ہیں جن کا اسی بادر پر مدرسے ہیں رمضان میں یہاں چندے کے لیے آتے ہیں اور میں بھی ایسے مدرسے والوں کا آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں جن کے مدرسے میں خود جانتا ہوں بادر پر ہیں بالکل ان حضرات نے میرا اتنا تعاون کیا اتنی خدمت کی ہم نے ہوتل میں کمرہ لیا ہے گاڑی بک کروالی صبح نو بجے جاتے تھے رات کے آر نو بجے کیمپوں سے واپس آنا سارا دن کے میرے گھٹنوں میں گوڑوں میں اتنا درد تھا لیکن وہاں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے اب اور زیادہ ہو گیا کہ میرے سے کل کا چلا نہیں جا رہا میں جب سے واپس آئے ہوں بالکل یعنی اتنی تکلیف ہے گوڑے میں درد کی لیکن اس کے باوجود الحمدللہ دوستوں نے وہاں کے علماء نے اتنا تعاون کیا دو لاکھ بندوں کی مکمل زمانت وہ ترکی نے اپنے جمعے لیوی کارڈ بنا کے ہر بندے کے گلے میں ڈال دیئے ہیں روٹی کا ٹیم آتا ہے کارڈ ہے دیکھ کے روٹی دے دی جاتی ہے کمبل کی ضرورت ہے کارڈ دیکھ کے کمبل دے دی جاتا ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے کارڈ دے کے اس کو دوائی دے دی جاتی ہے ہر ضرورت دو لاکھ بندہ صرف ایک ترکی ملک نے لے رکھا باقی کوئی دنیا کا مسلمان ملک حکومتیں ہمیں نظر نہیں آئیں کوئی بھی ہاں فردن فردن لوگ اور بحمد اللہ اس میں نوے فیصد لوگ پاکستانی ہیں بے شک ہمیں پسند نہیں کیا جاتے لیکن ہم تو اپنے ایک ایمانی جذبے سے بے شک ہمیں ویزے نہیں دیے جاتے لیکن ایک ایمانی جذبے سے کسی نہ کسی صورت میں ہمارے لوگ چاہے وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں چاہے امریکہ سے آ رہے ہیں چاہے سوٹ افریقہ سے آ رہے ہیں جوڑ کہیں نہ کہیں اس کا ہمارے ملک کے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمارے پاکستانیوں کو دل دیا ہے ان نیک کاموں کے لیے یہ الحمدللہ میں بڑے فخر سے وہاں بھی کہتا اور وہ لوگ بھی کہتا کہ دل اللہ نے پاکستانیوں کو دیا کسی کو نہیں دیا دکھ درد میں دوسرے کے کام آنے کا